اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمہ آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نو اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی اور دعوت کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے دعوت اور سلمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں دعوت اور سلمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو دعوت کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے ہم نے تیز ہوا سلمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں اور نے دعوت اور سلمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور سلمان دعوت کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز انعیت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اس کا سریح فضل ہے اور سلمان کے لیے جننوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو وہ اس کی بات سے ہس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق انعیت کر کہ جو احسان تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تُو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدھد نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زباہ کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل سریح پیش کرے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدھد آموجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بات چاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے آمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر آمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے سلمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھرا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں ملکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نام گرامی ڈالا گیا ہے وہ سلمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا انہیں کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ توفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتے ہیں جب قاسد سلمان کے پاس پہنچا تو سلمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے توفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے ان کے پاس واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ زلیل ہوں گے سلمان نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں مالکہ کا تخت میرے پاس لے آئے جنات میں سے ایک قوی ہے کل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لاحاظر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پروا اور کرم کرنے والا ہے عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے طالعب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں اے دعوت کی اولاد میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں پھر ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو زلت کی تکلیف میں نہ رہتے پہلے سوا کے لیے ان کے مقام بودھو باش میں ایک نشانی تھی یعنی دو باغ ایک دہنی طرف اور ایک بائیں طرف اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدا غفار انہوں نے شکر گزاری سے مو پھیر لیا پس ہم نے ان پر زور کا سیلات چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیئے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریان دو ایسے بھائیں